پروگرام فیصلہ آپ کا میں ترجمان پالپا قادم قاسر بولے حادثے میں انسانی غلطی کو کسی صورت نظرانداز نہیں کیا جا سکتا ترجمان پی آئی ابداللہ خان کہتے ہیں ایک حادثہ سالوں میں بنائی گئی ساکھ حادثے میں شہید افراد کی شنافت کے عمل پر لوایقی نے سوال اٹھا دیئے وزیر اعظم کو بھی چینی تحقیقات میں شامل کیا جائے ترجمان سندھ حکومت مرتضی وحاب کا مطالبہ کہا جب سبسیڈی دی تو اس وقت چینی 53 روپے تھی اب 80 روپے فیکلو کیوں فروخت کی جا رہی ہے وزیر اطلاع سن ناصر حسین شاہ نے کہا چینی ریپورٹ میں سندھ حکومت پر بلا جواز تنقیب کی گئی وزیر اعظم نے سبسیڈی کی اجازت دی ریپورٹ میں ان کا ذکر کیوں نہیں شگر انکوائری کمیشن کی ریپورٹ پر وفاق وزیر اطلاع شبلی فراز کی مسلم لیگ نون پر کڑی تنقیب کہا شگر مافیا کی سرپرستی مسلم لیگ نون کے پاس تھی سلمان چہباز شگر ڈیڈی بن گئے شاہد خاکان ابباسی نے شگر ڈیڈی کو خوش کرنے کے لیے سبسیڈی دی پاکستان کسان اتحاد کا چینی سکینڈل میں ملوث اناصر کے خلاف ایکشن کا مطالبہ صدر کسان اتحاد خالد کھوکر کہتے ہیں شگر ملس مالکان کو ہر جگہ تحفظ دیا جاتا ہے جب کاروبار کا معاملہ آتا ہے تو شریف زرداری اور ترین سب ایک ہو جاتے ہیں چینی کی قیمت میں ایک روپیا بڑھتا ہے تو پچاس رب کا فق پڑھتا ہے غریبوں کی کس طرح مدد کی جائے یہ ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے کرونا وائرس سے ہمارے پروگرامز متاثر ہوئے وزیراعظم عمران خان کا عالمی ورچول اجلاس سے خطاب کہا جی ٹوینٹی کا قرضوں میں سہولت کا اقدام قابل تحسین ہے ترقی آفتہ ممالک کو ترقی پذیر ممالک کی طرف دیکھنا چاہیے سب مل بیٹھ کر عالمی وبا کے حوالے سے سوچیں اجتماعی کاویشوں سے ہم بوران سے نکل سکتے ہیں اجلاس سے سیکیٹری جنرل اقوام متحدہ نے بھی خطاب کیا پاکستان میں کرونا سے مزید چھتیس اموات اب تک بارہ سو ساٹھ افراد چان کی بازی ہار چکے دو ہزار چھتر نئے کیسز رپورٹ کلتعداد اک سٹھ ہزار دو سو سے تجاوز کر گئی چرہ اموات خیبر پختونخواہ میں سفت سے زیادہ چار سو پچھس اموات پلچستان میں اکتالیس و پنجاب میں تین سو اکیاسی افراد چاہ بھاک ہو چکے کرونا نے سندھ میں پنجے گاڑ لیے سب سے زیادہ چوبیس ہزار دو سو سے زائد کیسز موجود کراچی کا حال برا اب تک دو سو بانبے اموات ہو چکی سترہ ہزار اک سو بیس سے زائد افراد ملک مرس کا شکار سرکاری اسپتالوں میں کہیں وینٹی لیٹرز نہیں تو کہیں مریضوں کے لیے بیڈز میسر نہیں پنجاب حکومت نے لوگ ڈاؤن کے دوران ریسٹورنٹس کھلنے کی جاغت دینے کا فیصلہ کر لیا مارکٹیں بازار اور شاپنگ مالز ہفتے میں چار روز کھلیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہدایات جاری کر دی پیفا کی حکومت کو سفارشات پھجوا دی میٹ مائے سہد بلوچستان نے صوبے میں کرفیو لگانے کی سفارش کر دی سیکیٹری سہد بلوچستان دوستین خان جمال تینی کی زیر صدارت طبی ماہرین اور ڈاکٹرز کا اجلاس کرونا کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کر دیا کرونا کے خلاف جنگ میں ایک اور مسیحہ زندہ کی ہار گیا بلوچستان میں ایم بی سی اسپتال کے ٹراما سینٹر کے انچارٹ ڈاکٹر زبیر انتقال کر گئے پریویٹ اسکولز فیڈریشن کی آج سے ملکی رہتیجات کی کال یکم جون سے اسکولز کھلنے کا مطالبہ شیمن پریویٹ اسکولز کا کہنا ہے آن لائن تعلیم کا ڈراما بند کیا جائے اسکولوں کی بندش سے دس لاکھ لوگ بیروزگار ہو جائیں گے وزیراعظم سے تعلیمی ریلیف پیکٹ کے اعلان کا بھی مطالبہ کرونا وائرس کی دنیا بھر میں تباہی اٹھاون لاکھ چوون ہزار افراد متاثر ہلاکتیں تین لاکھ انسٹھ ہزار سے تجاوز کر گئیں امریکہ میں ایک لاکھ دو ہزار سے زائد افراد ہلاک سب سے زیادہ متاثرہ مالک میں برازیل کا دوسرا نمبر کیسز کی تعداد چار لاکھ اٹھارہ ہزار سے تجاوز کر گئیں اٹلی فرانس سپین سمیت یورپی ممالک میں ہلاکتیں جاری چوبیس گھنٹوں میں بھارت میں مزید ایک سو چھتر ایران میں ترے سٹھ اور سعودی عرب میں سولہ افراد جا بہا لوگوں کو گھر سے باہر نکلنے کے لیے سرکاری ایپ کے ذریعے اجازت نامہ حاصل کرنا ضروری ہوگا نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مساجد بھی کھولی جائیں گی برطانیہ میں بھی لاکڈاؤن میں نرمی وزیراعظم بورس جانسن کہتے ہیں پیر سے انگلینڈ میں چھے افراد تک باہر اکھٹھا ہو سکیں گے اسلام علیکم آج بارہ وجہ میں خوش آمدید میں ہوں عمران سلطان بلٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ زندہ حکومت نے شگر انکوائری کمیشن کی ریپورٹ کو وزیراعظم کے خلاف چار چیٹ قرار دے دیا صوبائی وزراء کا کہنا ہے کہ مراد علی شاہ پر الزامات لگانا بدنیتی ہے وزیراعظم نے سبسیڈی کی اجازت دی ریپورٹ میں ان کا ذکر کیوں نہیں وزیراعظم کو بھی چینی بوران کی تحقیقات میں شامل کیا جائے اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے کامران شیخ کی اس ریپورٹ میں شگر انکوائری ریپورٹ کے معاملے پر سندھ کی وفاق پر تنقیی صوبائی وزیر اطلاعات ناصر حسین شاہ اور ترجمان سندھ حکومت مرتضی وحب کی پریس کانفرنس کہا چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت وزیراعظم نے دی ان سے تحقیقات ہونی چاہیے ناصر شاہ نے کہا وزیراعظم نے کسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے تمام ملز کو بلا تفریق سبسیڈی دی مراد علی شاہ پر الزمات لگانا بدنیتی ہے اومنی گروپ کو صرف پندرہ فیصد سبسیڈی ملی جس چیف منسٹر کے لیے سب کچھ لکھا گیا اس کا نام تک نہیں لے رہے جس پرائم منسٹر نے ایکسپورٹ کی اجازت دی ان کا کہیں ذکر نہیں ہے ان کا کوئی نام نہیں ہے صرف سندھ گورمنٹ کے لیے یہ ساری باتیں کی جا رہی ہیں پیپس پارٹی کے وزراء کا کہنا تھا وفاقی حکومت نے اپنے لوگوں کو پھنستہ دیکھ کر اپوزیشن کو نشانہ بنانے کا فیصلہ کیا شگر انکوائری کمیشن کی ریپورٹ پر وفاقی وزیر تلات شبلی فراز کی مسلم لیگ نون پر کڑی تنقید کہا شگر مافیا کی سرپرستی مسلم لیگ نون کے پاس تھی سلمان شہباز شگر ڈیڈی بن گئے شاہد خاکان عباسی نے شگر ڈیڈی کو خوش کرنے کے لیے سبسیڈی دی شاہد خاکان عباسی جو کی وزارت عظمہ میں آئے انہوں نے بھی اپنے اہد حکومت جو کہ بہت ہی تھوڑا عرصہ رہی اس میں شگر مافیا کے لیے کیونکہ ظاہر ہے کہ شگر مافیا کی سرپرستی شریف فیملی کے پاس تھی پاس شریف کے بیٹے سلمان شریف جو کہ شگر ڈیڈی بن گئے وہ شگر ڈیڈی نے فیصلیٹیٹ کیا ساری جو اس میں مراحل ہوتے ہیں سبسیڈی کے دینے کے لیے جس میں کہ کئی ان پیمانوں کو نظرانداز کیا گیا اس وقت جو ویلیبل شگر تھی اس کا کم حصہ ایکسپورٹ کیا بجائے اس وقت کے جبکہ قیمتیں سب سے اونچی تھیں ملک کا فائدہ ہوتا فورن ایکچینج ہمیں ملتا انہوں نے اپنے شگر ڈیڈی کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے یہ سبسیڈی دی پاکستان کسان اتحاد نے چینی سکینڈل میں ملوث سناصر کے خلاف ایکشن کا مطالبہ کر دیا کسان اتحاد کے سربراہ خالد کھوکھر کہتے ہیں کہ شگر ملز مالکان کو ہر جگہ تحفظ دیا جاتا ہے لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران کسان اتحاد کے صدر خالد کھوکھر نے کہا کہ ایک روپے چینی کی قیمت بڑھانے سے پچاس ارب روپے کا فرق پڑتا ہے شگر ملز مالکان کو ہر جگہ تحفظ دیا جاتا ہے جب کاروبار کا معاملہ آتا ہے تو زرداری جہانگیر ترین سمیت سب ایک ہو جاتے ہیں کاشتکار کے نام پر ٹیکسٹائل اور شگر ملز مالکان سبسیڈی وصول کرتے رہے ہیں جہانگیر ترین صاحب ہوں چاہے شریف فیملی ہو چاہے زرداری فیملی ہو چاہے باقی جتنی فیملی ہے جب بزنس کا معاملہ آتا ہے تو وہاں پہ یہ ایک قوم ہے وہاں پہ یہ صرف اپنے انٹرسٹ کے لیے باش کرتے ہیں خالد کھوکھر کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال ایک سو ساٹھ سے ایک سو اسی رپے من گناہ بیچا گیا جس سے شگر ملز مالکان نے عربوں کمائے انہوں نے چینی کی قیمت میں کمی لانے اور شگر مافیا کے خلاف سخت ایکشن کا بھی مطالبہ کیا ملک بھر میں کرونا کیسز میں تیزی سے اضافہ جاری ہے چوبیس گھنٹے میں مزید دو ہزار چھتر افراد وائرس کا شکار ہو گئے جس کے بعد متاثرین کی تعداد اک سٹھ ہزار دو سو ستائیس ہو چکی ہے چھتیس افراد جان سے گئے امواد بارہ سو ساٹھ ہو گئی سندھ میں سب سے زیادہ چوبیس ہزار دو سو چھے پنجاب میں بائیس ہزار سنتیس کیسز رپورٹ ہوئے خیبر پختون خواہ میں آٹھ ہزار چار سو تیرہ سی افراد متاثر ہیں جبکہ بلوچستان میں تین ہزار چھہ سو سولہ اسلام آباد میں دو ہزار پندرہ متاثرین اسی طرح گلگت بلوچستان میں چھہ سو اکیاون اور آزاد کشمیر میں دو سو انیس افراد اس وقت وائرس کا شکار ہیں جبکہ سب سے زیادہ امواد خیبر پختون خواہ میں ہوئی جہاں اب تک چار سو پچیس افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں سندھ میں تین سو ایسی پنجاب میں تین سو اکیاسی بلوچستان میں اکتالیس اسلام آباد میں انیس گلگت بلوچستان میں نو اور آزاد کشمیر میں اب تک پانچ افراد چاہ بھاق ہوئے ہیں بیس ہزار دو سو اکتس مریض کوویڈ نائنٹین سے سہتیاب بھی ہو چکے ہیں وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ کرونا کے ساتھ ہمارا سب سے بڑا چیلنج غریبوں کی مدد کرنا ہے مزدوروں اور ڈیلی ویجرز کی مدد کے لیے پاکستانی حکومت نے آٹھ عرب ڈالر کا پیکج دیا ایکسپورٹ اور سیاحت کے حوالے سے ہمارے بڑے اچھے منصوبے تھے کرونا کے باعث یہ پروگرام شدید متاثر ہوئے موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے بھی ہمارا پروگرام متاثر ہوا انہوں نے کہا کہ ترقی آفتہ ممالک کو ترقی پذیر ممالک کی طرف دیکھنا ہے ترقی آفتہ ممالک میڈل بیٹھ کر اس عالمی وبا کے حوالے سے سوچیں وزیراعظم عمران خان عالمی ورچول اجلاس سے خطاب کر رہے تھے ہمارے میں دو چک فارز اسی نور کے لئے ہیں ، چاہرہاں ہماری کی بئی زیادہ وقت جوائے ہیں ، اس کی بہترمین نہیں تکedیسی کو پسکیب ہم ایک تطور مصر کو دکھا تھا ، جمعورتہ ہم کرنا چاہیے زیادہ جسائے ، اور ہمارے ضرور کی طور پر صورتی کو عزیت کرنا چھوہای ساشت کیا ٹھیک ہی میں مطلب ہمارا پر کرنا چاہتے ہوئے ہوئے حرارے دوست کرنا چاہاں of fighting climate change by planting 10 billion trees. So all this money got diverted into dealing with the effects of the coronavirus lockdown. So all I want to say is that it is very important for the developing world to at this critical juncture look after the people of the developing world which are struggling. سیکیٹری صحت بلوچستان دوستین خان جمال دینی کی زیر صدارت طبی مائرین اور ڈاکٹرز کے اجلاس میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں پر تشویش کا اظہار کیا گیا جس کے بعد محکمہ سہت نے بلوچستان میں کرفیو کے نفاظ کی سفارش کر دی اس وقت آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں سیکیٹری صحت بلوچستان دوستین خان جمال دینی کی زیر صدارت طبی مائرین اور ڈاکٹرز کے اجلاس میں کرونا وائلس کے پھیلاؤ پر تشویش کا اظہار کیا گیا اس کے بعد محکمہ سہت نے بلچستان میں کرفیو کے نفاظ کی سخت نفاظ کی سفارش کر دی ہے سپریم کورٹ کی ہدایت کے تحت سندھ بھر میں کاروباری سرگرمیاں 31 مئی تک مروجہ و قاتقار کے ساتھ جاری رہیں گی سید ناصر رسین شاہ کا اعلان کہا سپریم کورٹ نے 18 مئی کو ہدایت کی تھی کہ کاروباری سرگرمیاں 31 مئی تک بغیر کسی رکاوٹ کے تسلسل سے جاری رہیں گی 31 مئی سے پہلے وفاقی حکومت انسیسی کا اجلاس کرے گی اجلاس میں لوگ ڈاؤن سے متعلق صوبوں کی مشاورت سے فیصلے ہوں گے اس لئے سپریم کورٹ کی ہدایت کے تحت کل بروز جمعہ ہفتہ اور اتوار کو کاروباری سرگرمیاں دیے گئے اوقات کے مطابق جاری رہیں گی اور یہاں آپ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت نے ریسٹورنٹس مری اور گلیات کے ہوتیل کھولنے کی جائے موسیقی